پی ڈی ایم کے گارمنٹ کے پاس اپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ کیا اسی طرح کھینچتان کے گارمنٹ چلانا پڈٹیکل انسٹیبیلٹی کے ساتھ کیا اس میں معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ اپشنز کیا ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس؟ دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غریدہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جس طرح پہلے ساڑھے آٹھ مہینے کھینچ کے لے آیا ہے تو وہ کھینچتانی سے معیشت بہتر ہو جائے گی بھائی یہ کس امید پر ایک امید ہوتی ہے نا کوئی امید سہر کس امید پر یہ توقع کرتے ہیں کہ ہاں یہ فلا کام ہو جائے گا ہم جس آس میں بیٹھے ہیں تو معیشت چل پڑے گی کیا کوئی فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کا کوئی بیس پچیس ڈالر ارب ڈالر کا کوئی پلان ہے نہیں ہے کہ اچانک آپ کی ریمٹنسز جو ہے وہ تھری ٹائم ملٹیپلائے ہو جائیں گی نہیں ہو سکتی کہ اگلے سات آٹھ مہینوں میں آپ کی ایکسپورٹس تین گناہ بڑھ سکتی ہیں نہیں بڑھ سکتی ڈیفیسٹ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا چالیس پنتالیس ارب ڈالر ہے وہ یہ ان کے پاس ایسی کیا گدر شنگی ہے کہ جو یہ ساڑھے آٹھ مہینوں میں نہیں لگا سکے آگے لگا سکتے ہیں ان کے پاس ایسی کونسی نئی پھکی آ جائے گی قوم کو دینے کے لیے جو ساڑھے آٹھ مہینے کھلا کے یہ قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے اگلے دس مہینوں میں کر لیں گے نہیں ہو سکتا بھائی یہ ڈینائل موڈ ہے تو پھر کیا کیا جائے الیکشن کے حل ہیں الیکشن کروانے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور الیکشن میں اگر امران خان نہیں آتے فیڈل کارمنٹ میں وزیراعظم نہیں بن پاتے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں الیکشن کسی طور پر بھی معیشت کا حل نہیں ہے وہ تو جو بھی آئے گا امران خان نہ آئیں یا یہ واپس آ جائیں تو معیشت تو وہی سے پھر دوبارہ سے کام صفر پڑھتا صفر پھر زیرو پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے گا لیکن دو طرح کے ریلیشنشپ ہوتے ہیں چاہاں وہ انسانی ریلیشنشپ ہو یا وہ دو اشیاء کے درمیان ریلیشنشپ ایک ہوتا ہے انورسلی پرپورشنل ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل انورسلی پرپورشنل میں ایک چیز کم ہو دوسری بڑھتی ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل میں ایک کم ہو دوسری کم ہوتی ہے آپ کانٹیمپریری انٹرنیشنل پالٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کہیں پر بھی جہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ایک کنومک سٹیبلیٹی نہیں ہوتی